ہیلو ہائی اسلام علیکم نمشکار کیسے ہیں آپ سب امیدیں بہت ہی اچھی ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار بہت ہی کرسپی یہ شامی کباب کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور اس کو کرسپی بنانے کے لیے میں نے ایک چیز کا یوز کیا ہے جو کی آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر پڑھتا چلے گی جس کے لیے آپ کو پورا ویڈیو دیکھنا پڑے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ کرسپی سا شامی کباب بن کر ریڈی ہو گیا تھا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھا ہم لوگ نے تو کھانے کے پہلے ہی کئی کھا لیا اس کے بعد کھانے کے ساتھ کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اتنا مزیدار پہلے ہی ہم لوگ نے کئی کھا لیا تھا تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں اس طرح سے کرسپی سا شامی کباب بنانے کی ریسپی میں کیا چیز ایڈ کیا گیا ہے جو اتنا دیکھنے میں ہی کرسپی کرسپی دیکھ رہا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے تو ہم لیں گے قیمہ تو میں نے لیا مٹن کا قیمہ آدھا کیلو باریک قیمہ آئی ہے اب اسے ہمیں اوبالنا ہے تو اوبالنے کے لئے کوکر میں میں نے اس کو ڈالا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں ایڈ کریں گے بوائل کرنا ہے لیکن اس کو ایک سٹی آنے کے بعد دس منٹ کے لئے سلو فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ اچھا سیئے کل جائے اب میں نے نمک ڈالا ہے اور ایک چمچ نمک ڈالا ہے آدھا چمچ ہلڈی ڈالا ہے ایک چمچ میں نے لال مرش کا پاورڈر ڈالا ہے اور لال مرش کا پاورڈر اور نمک آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا قیمہ آئے اور جتنا آپ کے گھر پسند کیا جاتا ہے اب میں نے ایک پوٹی لیسن کو توڑ کر ڈال دیا ہے اور ایک بڑی پیاس کو کٹ کر ڈال دیا ہے اور ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا اس کو بھی اس میں ڈال دیا ہے کٹ کے اب آپ سوچ رہے ہوں گے سب چیز میں اسی طرح ڈال رہی ہوں تو میں نے سوچا بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بتاؤں اس لئے میں نے سب چیز ایسے ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اسے بوائل کرنے کے بعد دس منٹ تک پکا لیا تھا بہت ہی اچھے سے گل گیا ہے اب جتنا بھی ایکسٹرا پانی تھا میں نے اس کو ویپرائز کر دیا ہے پھر ایک پلیٹ میں نکال دوں گی تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تھنڈا ہونے کے بعد اسے ہمیں پیسنا ہے تو تھنڈا ہو چکا ہے قریب قریب اب اسے ہم پیس لیں گے تو ساری چیزیں بہت ہی اچھے سے گل چکی تھیں اس کے اندر جو بھی میں نے ڈالی تھی اور اب پیسنے میں کوئی بھی جھنجٹ نہیں ہوگا آسانی کے ساتھ ہی ہم لوگ پیس لیں گے ڈرائی سب پسے گا اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے بلکل بھی اس طرح سے پس کر تیار ہو گیا ہمارا قیمہ اب اسے ٹرانسفر کر لیں گے باؤل میں سکیں بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوا تھا اب اس میں میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ تو اسی لئے گرم مسالہ بوائل ہونے میں میں نے نہیں ڈالا تھا کہ مجھے پیسا وہ گرم مسالہ اس میں ڈالنا تھا دو چمچ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے اور ایک کٹوری میں نے بیسن کو اچھے سے بھون لیا تھا وہ ڈالا ہے اور اس کا یہ سیکرٹ ہے کہ میں نے اس میں چاول کا آٹا مکس کیا ہے تو آدھی کٹوری میں نے چاول کا آٹا اس میں مکس کیا ہے جس سے کہ یہ بہت زیادہ کرسپی سا کباب ہمارا بن کر ریڈی ہوگا تو اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا ہے تو چاول کا آٹا ڈال لیجی یا تو پھر آپ وائل کرتے ٹائم ہی تھوڑا سا چاول پکا ہوا ڈال لیجی تو بہت ہی کرسپی سا آپ کا شامی کباب بن کر ریڈی ہوگا اب اس میں میں نے دھنی کی پتی ہری میرچ اور پیاس کو چاپ کر کے سب ڈالا ہے جس سے کہ بہت ہی کرنچی والا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور تھوڑا سا میں نے نمک اور ایڈ کر لیا تھا کیونکہ باقی سارے چیزیں ڈالنے کے بعد نمک میں نے جتنا ڈالا تھا تھوڑا کم پڑھ رہا تھا آپ اپنا ٹیسٹ کے ایک آنڈنگ نمک کم زیادہ جیسا ہو اس حیث آپ سے ڈال لیجی اب سارے چیزیں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ہم لوگ گولے بنا کر کباب کے شیپ دے دیں گے اس طرح سے کباب کا شیپ بن گیا ہے اب اسے گرم دیل میں اچھے سے میڈیم فلم پر فرائی کریں گے دونوں سیٹ سے اچھا سا کرسپی سا فرائی ہو جائے گا اور فلم کو فل نہیں رکھیں گے ورنہ جل جائے گا اور اندر تک اچھے سے فرائی نہیں ہو پائے گا اور میڈیم فلم رہے گی تو اندر تک اچھے سے فرائی ہو جائے گا اب اس طرح سے ایک طرف کا فرائی ہو چکا ہے تو اسے ہم پلٹ دیں گے دو سے دھائی منٹ لگتا ہے ایک سیٹ کا اچھے سے فرائی ہونے میں کتنا زیادہ کرسپی دیکھ کر ہی لگ رہا ہے بہت ہی مزیدار کلر بھی آیا اس کا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہو تو ضرور سے لائک شیئر کریے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر دیجئے اب دونوں سیٹ سے میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور اب بلکل ریڈی ہو چکا ہے میرا کباب بن کر تو سب کی تو پہلے ہی سے اگدم دیکھ کے ہی خوش اڑ گئے کہ اتنا زیادہ کرسپی ہے کھانے کے ساتھ تو باندھ میں کھائیں گے پہلے ہم لوگ سادہ سادہ کھائیں گے اسی طرح سے تو میں نے سب کو دیے دیا اس طرح سے کھانے کے لیے اور سب نے بہت زیادہ شوق سے کھایا میں نے بھی کھایا بہت زیادہ مزیدار لگ رہا تھا کیونکہ اس کا ساری چیزیں جو بھی اس میں پڑی تھیں بہت ہی بیلنس تھیں نہ بہت مرچا تھا نہ پھیکا تھا اور بہت ہی زیادہ کرسپی ہونے کے چلتے بہت مزا آرہا تھا کھانے میں تو آپ بھی بنائیے اس طرح سے آسانی کے ساتھ قیمہ لے کر اور ساری چیزیں ایڈ کریے جتنا قیمہ آپ کا اس حساب سے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی